السلام علیکم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ایس سی او اینڈ پاکستان ہے اس ٹاپک میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایس سی او کیا ہے اور اس کا ہم پریزنٹ جو ہے ایس پک ڈسکس کریں گے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ پریزنٹ جو ایس سی او اور پاکستان کے تعلقات کس طرح سے جار رہے ہیں تو کانٹینٹ بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فارمیشن کیسے ہوئی شنگائی کا اپریشن ارگنائزیشن یعنی ایس سی او کی پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایس سی او کی اور پھر ہم ایس سی او اور پاکستان کے تعلقات کو پریزنٹ کانٹیکسٹ کے اندر جو اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو مل جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایس سی او یعنی شنگائی کا اپریشن ارگنائزیشن سب سے پہلے ہم اس کی فارمیشن کی اگر بات کریں تو فارمیشن اس کی اس طرح سے ہوئی تھی کہ اپریل نائنٹین نائنٹی سکس میں ایک پانچ ممالک کا گروپ بنایا گیا اور اس کا جو نام رکھا گیا وہ شنگائی فائف رکھا گیا تھا اور یہ پانچ کنٹریز پہ مشتمل تھا اس ٹائم اور یہ پانچ کنٹریز جو تھے وہ چائنہ تھا ریشہ تھا کازکستان تھا تاجکستان تھا اور کرغازستان تھا ٹھیک ہے اس کا پرپس کیا تھا اس ٹائم بنانے کا جو نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ شنگائی فائف بنی تھی اس کا پرپس یہ تھا کہ جو بارڈر ڈسپیوٹ لگے ہوئے ان کنٹریز کے اندر ان کو پیس فولی ریزولف کیا جائے اور ساتھ میں ڈی ملیٹرائزیشن کیا جائے ان ریجنز کو اس کے اوپر ڈی ملیٹرائزیشن پر ٹاکس کی جائے لیکن پھر دوزار ایک پندرہ جون دوزار ایک میں اس طرح سے ہوا کہ ایک نیا کنٹری جس کا نام تھا اس باکستان وہ اس میں انٹر ہوا اور اس آرگنائزیشن کا نام جو ہے چینج کر کے جو کہ پہلے شنگائی فائف تھا اس کا نام شنگائی کاؤپوریشن آرگنائزیشن رکھ دیا گیا تو یہ تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا کہ اس کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی کس طرح سے اس کی فارمیشن چینج ہوئی جو شنگائی فائف سے لے کے تو اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ ابجیکٹیوز کیا تھے ایسی او کی ابھی کیا ابجیکٹیوز ہیں ایسی او کے تو سب سے پہلا جو ابجیکٹیو ہے ایسی او کا وہ یہ ہے کنٹریز ہیں اس کے درمیان کو تو ان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنائے جا سکے ان کے درمیان ریلیشن کو سٹرینٹھن کیے جا سکے تو سب سے پہلا پرپس یہ تھا اب دوسرا پرپس کیا کیا ہے اس کے اندر کے کس طرح سے جو ہے پولیٹیکل ایکنامک ٹریڈ فیئر سائنٹیفک کلچرل فیلڈ کو جو ہے کس طرح سے ان کے تعلقات کو پروموٹ کر دیے جائے جتنے بھی مطلب ریجن کے اندر جو یہ ممبر ہیں ایسی او کے جتنے بھی تو کس طرح سے ٹوٹل آٹھ ممبر ہیں ابھی اس کے کرنٹلی تو کس طرح سے ان کے درمیان پولیٹیکل ایکنامک ٹریڈ سائنٹیفک کلپریشن جو ہے انشور کیا جائے جو تیسرا یا اگلا جو اس کا ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ریجنل پیس جو ایسی او شنگائی کلپریشن کے آرگنائزیشن کے ممبر ہیں کس طرح ساؤتھ ایشین جو ریجن ہے سینٹرل ایشین ریجن کس طرح سے اس کے اندر پیس لائے جائے سیکیورٹی سیچویشن کو بہتر کیا جائے اور ساتھ میں انہوں نے بڑا ایک ایمپورٹنٹ کام جو تھا وہ انٹیلیجنس شیرنگ تھی کہ یعنی ٹیلیجنس کسی بھی کنٹری جو ممبر کنٹری ہیں ان کے درمیان ٹیلیجنس کہیں بھی ہونے جا رہا ہو تو یہ اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں سارے کنٹری کی ممبر کنٹری کی تو وہ ایک دوسری سے انٹیلیجنس شیرنگ کر سکتی ہیں ٹیلیجنس کے حوالے سے تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ایس سی او کے ابجیکٹیوز کیا کیا ہیں تو آگے چلتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایس سی او اور پاکستان کو تھوڑا سا ہم اس کا پرانا کانٹیکس دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے پریزنٹ کانٹیکس کی بات کریں گے تو ایس سی او اور پاکستان کا ریلیشن کیسے ڈیولپ ہوا اس طرح سے ہوا کہ دوزار پانچ کے اندر ایس سی او پاکستان جو ہے ایس ان ابزرور ممبر بنا ایس سی او کا ابزرور ممبر جو ہے فل ممبر نہیں ہوتا وہ صرف میٹنگ وغیرہ کو دیکھتا ہے لیکن پھر لیٹر آن پاکستان نے بھی اور انڈیا نے بھی کیونکہ انڈیا بھی اس کا ابزرور ممبر تھا تو پاکستان اور انڈیا دونوں نے فل فلیج ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا تو یہ والی خواہش ان کی دوزار پندرہ میں جا کے جو ہے پوری ہوئی جب ایس سی او کا سمیٹ ہوا اور اس سمیٹ کے اندر یہ بات آپس میں تہپ آگی ممبر سٹیٹ کی جو اس ٹائم چھے ممبر تھے کہ پاکستان اور انڈیا کو ایزا فل فلیج ممبر انکلوڈ کر لیے جائے اور پاکستان اور انڈیا کو ایزا فل فلیج ممبرشپ دوزار پندرہ کے اندر مل گئی تو اس دوزار پندرہ کے بعد پاکستان اس جو سمیٹ ہوا نیکسٹ وہ نائن جون 2017 میں ہوا تو اس سمیٹ میں پاکستان اور انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایزا فل فلیج ممبر پارٹیسپیٹ کیا سی او کی سمیٹ میں کیونکہ اس سے پہلے وہ ہیز این ابزرور سٹیٹ تھے لیکن اس والی جو 2017 کا سمیٹ تھا اس میں یہ فل فلیج ممبر کی ایسی ایس سے آئے ہیں تو آگے چلتے ہیں آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایس سی او اور پاکستان کا ریلیشن پریزنٹ کانٹیکسٹ میں کیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو پریزنٹ کانٹیکسٹ میں جو ریسنٹلی ان کی میٹنگ ہوئی بہت ریسنٹ ابھی ہوئی ہے تھارٹی ایتھ آف نومبر 2020 کو ایسی او کا سمیٹ ہوا ہے جس میں کانسل آف ایڈ آف سٹیٹ نے جو ہے شرکت کی ہے اور اس سمیٹ کو کس نے کون ہوسٹ کر رہا تھا انڈیا ہوسٹ کر رہا تھا سمیٹ کو پاکستان نے بھی سمیٹ کے اندر جو ہے پاٹیسپیٹ کیا لیکن کوٹ کی وجہ سے کیونکہ فیزیکل انٹریکشن نہیں گوا تو ویڈیو لنک کے ذریعے سب نے جو ہے یہ سمیٹ جائن کیا سمیٹ کو تو ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کی ریپریزنٹیٹیو تھی وہ اندلیب آباس پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اب اندلیب آباس نے اس سمیٹ کے اندر کون کون سے پوائنٹ ہائلائٹ کیا ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اندلیب عباس نے ایس سی او کی امپورٹنس پر بڑا زور دیا انہوں نے کہا کہ ایس سی او بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے ایک بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے میمبر سٹیٹ جو ہے ریجنل سٹیبلیٹی اچیو کر سکتے ہیں جتنے بھی سیکیورٹی ریلیشنز ہیں یا سیکیورٹی لیپسز آ رہے ہیں سیکیورٹی پرابلمز آ رہے ہیں تو ایس سی او ان کو سال کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلیٹ کر سکتی ہے اور جتنے بھی ایس سی او کے اندر میمبر ہیں وہ آپس میں بڑا کاؤپریٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو پہلے تو انہوں نے سٹیبلیٹی اور ریجنل سٹیبلیٹی اور ریجنل سیکیورٹی پر فوکس کیا لیٹران پھر انہوں نے اس چیز پر امفیسائز کیا کہ کس طرح سے میمبر سٹیٹ جو ہے آپس میں ریلیشنز کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں مزید جو ہے ڈیولیمنٹ ہو سکتی ہے کہ جو آٹھ میمبر ہیں اس کے کہ وہ آپس میں کلوزر ٹائز بنا لیں ٹریٹ کریں آپس میں مختلف طرح کے آپس میں ریلیشنز قائم کریں تو ایک بڑے میمبر سٹیٹ آپس میں ڈیولیمنٹ ہو سکتی ہے ان میں ریلیشنشپ کی تیسری بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ اندلی باباس نے پاکستان کی طرف سے کسی بھی طرح کی جتنی بھی ریجنل ٹیلرزم ہو رہی ہیں ان کو پوری طرح سے کنڈیم کیا اور انہوں نے اس چیز کو ایکسٹریمزم کو بھی منشن کیا کہ ایکسٹریمزم بھی ایک ٹائپ کی ٹیلرزم ہے اور پھر ریسزم کے ریسسٹ بنیاد پہ یا ریلیجس بنیاد پہ جتنے بھی ایکٹس ہوئے ہیں اکوپائیڈ ٹیریٹری میں انہوں نے اس کو کنڈیمڈ کیا بیسیکلی وہ نام لیے بغیر انڈیا کی طرف ریفر کر رہے تھے کیونکہ انڈیا جو کشمیر ہے انڈیا وہاں اکوپائیڈ ہے اور ریسسٹ اور ریلیجس بنیادوں پہ وہ وہاں پر ڈیفرنٹ سیٹیزن شپ ایکٹ بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کو کافی نقصان پنچا رہے ہیں تو بیسیکلی اندلی باباس کی یہ والی بات کہ جنہوں نے ٹیلرزم آنڈا بیسز آف ایکسٹریمزم اور ریسزم پہ انہوں نے بہت زیادہ کنڈیمنیشن کی تو انڈیا کا نام لیے بغیر انہوں نے بیسیکلی انڈیا کو ریفر کیا تو اس کے بعد جو نیکس چیز انہوں نے امفیسائز کی وہ یہ کی کہ کس طرح سے میمبر سٹیٹ جو ہیں کس طرح سے میمبر سٹیٹ جو ہیں آپس میں کوپریٹ کر کس طرح سے میمبر سٹیٹ آپس میں کوپریٹ کر سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین جو ہے ہو گئے اس کو ٹیکل کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ ایس سی او جو ہے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم پروائیڈ کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ جتنے بھی ممبر سٹیٹ ہیں وہ مل کے کولابوریشن کے ذریعے کوویڈ نائنٹین کو کاؤنٹر کریں تو یہ اندلی باباس نے یہ چار پوائنٹ جن پر بڑا فوکس کیا انہوں نے باقی بھی باتیں کی لیکن جو میجر چار پوائنٹ تھے وہ میں نے یہاں پر ہائیلائٹ کیا تو یہ پریزنٹ ڈولیمنٹ ہے ان کی پاکستان کے حوالے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایس سی او اور اپرچونٹیز پر پاکستان کی ایس سی او ایک ریجنل آرگنیزیشن بڑی سٹرانگ آرگنیزیشن ہے جو امرج ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے یہ کیا اپرچونٹیز لاسکتی ہے پاکستان کے اس طرح سے ایس سی او کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کے پلیٹ فارم کو سب سے پہلے پاکستان جو ہے کیونکہ ریشہ اس کا بڑا امپورٹن ممبر ہے ریشہ اور چائنہ تو چائنہ کے ساتھ آرگنیز پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں تو ریشہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس طرح سے بہتر نہیں ہیں تو پاکستان کے پاس ایس سی او کے ذریعے ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ریشہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے ایکنامک تعلقات بھی رکھ سکتا ہے وہ کوپریشن انرجی سیکٹر میں بھی کافی زیادہ کوپریشن ہو سکتا ہے تو پاکستان جو ہے اپنے تعلقات ریشہ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ڈولپ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے اپرچونٹی پاکستان کے ساتھ پاس یہ آویلیبل ہے نیکسٹ جو اپرچونٹی پاکستان کے پاس آویلیبل ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ٹیررزم کنٹری ہے کہ اس کے اندر ٹیررزم بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر تو یہ ایسی او کا کیونکہ آپجیکٹو میں یہ بات ہے کہ کس طرح سے ہم کلیکٹیولی ٹیررزم کو کمبیٹ کر سکتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے تو پاکستان ایسی او کے پلیٹ فارم کو کافی زیادہ جو ہے یوٹیلائز کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ کس طرح سے وہ میمبر سٹیٹ کے ساتھ میمبر سٹیٹس کے ساتھ کوپریٹ کریں ٹیررزم کو ختم کرنے میں تو یہ بھی ایک کافی اچھی اپرچنٹی ہے جو پاکستان کے پاس ہوئی لیبل ہے نیکسٹ جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی او کے حوالے سے اکنامک اپرچنٹیز بہت زیادہ ہیں اکنامک اپرچنٹیز کیسے ہیں ابھی جتنے بھی یہ سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں کازکستان ترکمانستان تاجکستان یہ جتنے بھی کار سٹیٹس ہیں تو یہ جو ہیں لینڈ ڈاک سٹیٹ ہیں تو پاکستان کیا کر سکتے ہیں ان کو ٹرانزٹ روٹ کی فیسلیٹی دے سکتا ہے تاکہ یہ ادھر سے اپنی ٹریڈ وغیرہ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی سی وغیرہ اٹیش نہیں ہوتا تو پاکستان جیسے اکوانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ دے رہا ہے تو اسی طرح ان ممالک کو بھی دے سکتا ہے اور کافی زیادہ ریوینیو اپنا جنریٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو یہ جو کار کنٹریز ہیں یہ بڑے ریش ہیں انرجی ریسورسز میں تو پاکستان کے اندر انرجی کریشز بہت زیادہ ہے تو پاکستان ان کنٹریز سے انرجی ایزی لی مطلب لے سکتا ہے کم پیسوں میں ان سے خریج سکتا ہے تو کافی اچھی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اس حوالے سے پاکستان کے پاس کہ وہ ان کنٹریز کو یوٹیلائز کرے اس اپرچونٹیز کو یوٹیلائز کرے تو یہ سارا تھا اسی او اور پاکستان کا پریزنٹ کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتایا پاکستان کا پریزنٹ کانٹیکسٹ کیا ہے اور اپرچونٹیز کیا کیا ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ